بسم اللہ الرحمن الرحیم پتووں کی بھیڑ بھار سے مسموم ہے فضا علی شاہ کی مقریاں قبول ہوں اور پاکستان سے آئے ہوئے ماتنیوں کی حضریاں قبول ہوں سارا لاحور سارا گزرہ مارا سارا شکو برا اتنا بڑا پندال بنا ہوا ہے با حضر کی شاہ جی با حضر شاہ جی ایک ایک وہ دوست ہمارا ایک ایک وصاتی ہمارا جو وعی نوید سے لے کے آخر تک بہوشہ جی سے لے کے آخری ماتنی تک جو اس کاروان کا حصہ ہے میں سب کے نام نہیں آنکا تندانی بادشاہ ممبر پہ موجود ہے بھائی تو اس کار ممبر پہ موجود ہیں مالک عزتیں دیں کنجائشی اتنی ہے پڑھنے ہی تنا شاہیے پاکستان کے موتبر نام ممبر پہ مجھو میرا پتر میں پڑھن دے ہو بھائی خوکامی تو بات ہو جا پڑھن دے میں پھر تیری حواظ آئے ملکل نہ بولی خوکامی تو بات چلا جا ملکل ٹیم کو نہیں بات سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی ہاں بیٹا ہو سیلفی میں سٹھو آن کلیز پھر جا پھر جا پھر جا پھر جا فتحوں کی بھیڑ بھار سے مسموم ہے فضاء مشورہ دے رہا ہوں بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو جسے نہیں علی کہنا آتا وہ بھار سے شید لے جائے جسے ہاتھ کھانا آتا ہے جسے بھونا آتا ہے وہ میری آنکھ میں رہے راضی اس طرح میں نے عزیز مقرم عزت محبت جناب فران علی بارس منکبت کے دنیا کا محتبر ترین نام میرے پیچھے ہے مجھ سے بھی کہیں قداور ہو گیا ہے پر میرے بیٹا ہے میں نے جھولی میں پالا ہے میں نے اپنی گوھر میں پالا ہے اللہ اسے نظرِ بچ سے محفوظ ہے صدا جی ہو میرا بچہ صدا آباد رہوں جائے گم میرے پتلاں دیترا ہیں مولا ہے ہورستان دیسے فتحوں کی بھیڑ بھار سے مسموم ہے فضاء نہ میں پہلی باری آیاں نہ میں آخری باری آیاں زندگی گزر کے توٹی نوکلی کر دیں باکشاہ حسیندہ واسطہ جی جناب کال سمجھان دی وہ بندے ضرور بولے آجیں فتحوں کی بھیڑ بار سے اے بادشاہ میں دھوکم سی امام حسیندہ پتلاں دی قسم میں میں بھی شورکورٹ پڑے آئے شفقت بھی شورکورٹ پڑے آئے باہر زرگام شاہ جی قبلہ دیاں زندگیوں انہوں بھی شورکورٹ سن محل سی احسان ساریاں پڑھنا سی ڈیاری ایک دن گھر بڑھ گئی بانیا کھڑا کری سچی مچی علم تلے کھلو تا میں مار جانگا باہر زرگام بادشاہ میں نواقیہ پڑے تو سی بجران لے چلے جاؤ شفقت نواقیہ پڑے تو میل سیٹ ہو جاؤ اوٹھے بھی ذکر ہو رہے ہیں مولا زب اے تو اڈے کو میرے ہاتھ بننے نے وی پنجی میرے میں آت میں سوڑ لو فتحوں کی باقی ملاقات میں باقی فتحوں کی بھیڑ بھار سے مسموم ہے فضا بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو پیچھے ہو بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو تیرے اندر علی ہے تو پھرتے زبان کا میدامن ورنہ اپنا مقدر ہے میں کہہ رہا ہوں انکار مرتضی سے آلود کی بہت نادے علی کا ماسک لگا کر چاہتے ہیں جی بابا جی مرسیر صدقے ایدانائے گوٹسہان ایدانائے بجرانہ جی جی علی حق پورا شہر بولے جو علی کو حق مانگا ہے وہ حق اٹھائے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق ہلو وہ بچے بیٹھ جاؤ نظر مولا بیٹھ جاؤ پیچھے والوں کو بھی سننے دو نظر مولا بیٹھ جاؤ بیٹھا مالکوں کا واسطہ تمہیں گا تمہارے پر جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ لیلہ پلیس یہ میرے ہاتھ میں دے ہوئے ہیں گئے تکیدر نہ بناو ذکرے حسین خدا رہای سے پکرے ایک موائنٹ نہ بناو اسے مہینس رہنے دو تمہاری بڑی مہربان جو روٹ گئے ہو یالی یالی جو ذریع تیر پر حاضر ہو اکتیس مئی اٹھارہ جیٹ باب الحوائج امی پور سیدہ باب عزقی شاہ جی سرکار کے زیادے تمام سالانہ عزاداری ہے پاکستان بھر کے علماء اوزاکرین تشریف لائیں گے ٹھیک دس وجہ سوگو میں بھی آپ کو سلام کروں گا ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے تبید جی میں پڑے عرصے بعد گجران لے آیا تے پڑے یہ اکھاؤ کے آیا امام حسیندی قسم میں پڑا اکھاؤ کے آیا اے دھولی چاہی کھلو تاں ایڈا وڈا پنڈا لے تے میری منت ہے جس مندین امان نادری پڑھ کے دوست پلایا ہے جن کوئی خوف نہیں جن کوئی ڈر نہیں جن پتہ پہ موت کمرے چھوی آ جانی ہے موت پی سی ہوتلے چھوی آ جانی ہے موت لگزری روم میں چھوی آ جانی ہے موت پرادو چھوی آ جانی ہے اس بندے سے واجب ہے وہ بولے گا باقیان دی مردی میں گلوں میں میں گل کرنے لگوان ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے کربلا سے آئی تک دھونڈو کے مجرم کون ہے ساواز ساواز تو اڈے پتہ جی ملوانا سچا جی جی کا سر جی وہ غادی سانے نے آئیے جی آئیے آئیے بسم آ جائیے آ جائیے آئیے 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 بسم اللہ آئیے جناب عباس رضا ساتھ ایک اور خوبصورت نام ذکر مظلوم کی دنیا کا یعنی ٹائم اور کم ہوتا جا رہا ہے پکی گل دے میں گلہ اکھیے شروع کر دیں گے یہ بلکہ چپ کر دیں گے ظلم خود چلا پھر چوتھے مصرے دی میں دیگن داد لے دے وہ جبا تیرے میرا وادہ جی سلے تو آگیں گا وہ سلے چھڑا گا ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم خون ہے کربلا سے آج تک ڈھونڈو کہ مجرم کون ہے جنگ در لگے وہ باتوں جائے باقی بولے دے دیکھ لو مسجد میں یہ حیدر کے شیعوں پر ستم پھر کبھی ہم سے نہ کچھ ہو ابن ملجم کون ہم سے نہ کچھ ہو ہم سے ہم چھڑا ہم چھڑا ہم چھڑا ہم چھڑا ہم چھڑا ستانس تیرے کھڑے ہو تو سنجیو میرا بیٹا پھر بڑھ دیو یہ میں اس تو بہتر بڑھ دیو بہتر نہ ہوتے میں لادی بنی ہے پھر سے پشاور میں کربلا مولا کیا بات ہے کیا در رہا ہے کیوں نہیں بولنا تو بنی ہے پھر سے پشاور میں کربلا مولا بنی ہے پھر سے پشاور میں کربلا مولا کئی شہید کئی سوگوار باقی ہیں اپنے سے کی گولی میں یہاں لوں گا جسے ڈر لگے باہر چلا جائے تو میری آنکھ میں ہوگا نہیں بولے گا تو میں مالکوں تک اس کا گلہ کروں گا بنی ہے پھر سے پشاور میں کربلا مولا کئی شہید کئی سوگوار باقی ہیں میرے حسین حتا دے نقاب چہرے سے ابھی یزید کے کچھلشنے لائے بعد رہی سے پشاور میںیا گازیiskویں گازیس کے بیسانے گازیس کے بیسانے گازیس کے بیسانے سلام ہے بجرگو کترہ دشار ہونے ہاتھ ہوں چہرہ لیں سارے بلو سارے بلو سارے بلو لیکن میرے بانی یارہ میں پڑھ گیا جی ٹوٹل چالی پڑھ گیا یارہ میں پڑھ گیا ہم انتی اور پڑھ دیا اور رکھو ہائے جاری کلوتا رہی بمی نا 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 بیچھڑا نہیں قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں پھر ہو پھر ہو پھر ہو میری بات سنو ہارے شمدانی نے علی کے سامنے کہا تھا یا ہارہ حمدان مئیمت یرانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے اسے سننے نہیں آتا جو نئیم چھوٹ کر گیا یہ علیہ دا بات ہے کوئی دیکھنے کے لئے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے لہلات جی میں حدید ہے روی سلامہ جیو پڑھ رمالا جیو پڑھ سامن جیت کر آلواری سلام آلہ آلہ لے ہو جیو میرا بیٹا صدقے اچھا نارا اچھا نارا ہاتھ اچھے اچھے ہائے داری کیا دیستا نہیں ہے اٹھا فیاں لیاتے ہیں نارا سائنتا باستہ پڑھن دی جیڑا بھی اتا اللہ قرآن دیکھ ساتھ جیشن برباد کی تاسمہ جنہیں موں جا فی بھالا نہیں انہیں قدو دا دے نہیں اس مسکین دردے ہیں موں جنہیں کھولنے ہیں انٹ کرتا لائے گا جا تایہ ملکوں میں حسین کی نبری کر چکا ہوں چار کتابیں ہیں میری سخنوری کی میدان میں میں میرے ایپکس لے کے نجف تک بادشاہ حسین کے دروالوں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ چکا ہوں میں برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں میں اپنے لفظوں کے دامن ہوں علی قبر میں آتے ہیں ان پشاوروالے شہیدوں کی قبر میں بھی علی گئے ہوں گے اب تک بڑھا ہے تمہارے لیے یہ جتنے مولا کے عزت دار ذاکر بیٹھے ہیں جناب فران علی وارش صاحب جناب زیگ مجتوی صاحب جناب عباس رج ہڈوی صاحب باقی وہ سارے مرسزادیں وہ سارے کے سارے بانیان جو ذکر مظلوم سے وابستہ ہیں یہ میں چار میں سے ان کے لیے بازکی شاجی پڑھ رہا ہوں یہاں سے اتنی قیمت آ جائے سامنے والے بولی بڑھیں گے علی قبر میں گئے ہوں گے میرا دل کہہ رہا ہے علی نے پشاور کے شہیدوں سے کہا ہوگا قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی زاد دیتا ہوں کی کریے نہیں ہنکی کراندہ سو بلیک بورڈ لیا ہوں زاد لکھانا ہوں دامانہ لکھانا پھر تو انہوں اکھا میں انداب دیو اردو پڑھے یا کرو میرا بیٹا ہاں زاد کہتے ہیں خرچے کو زاد اے را زاد اے آخرت علی فرماتے ہیں قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی زاد دیتا ہوں جائے گا اے ممبر فارسہ گلا بھی میرا پتر میں باہوزو کھانا میرے پتران دی جاتے ہیں گازی استان دینی میں چودن کبھانا 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 میں چشنی قدیمی مک گیا چوتھے مصرے تھے اسلامباد میں نہیں پتا ہے بچے کیوں سن دینے قبر میں تم سے ملنے آیا ہوں آخرت کا بھی زاد دیتا ہوں دل سے جو بھی پکارتے ہیں مجھے ان کو صدرہ سے ناد دیتا ہوں ان شہیدوں سے قبر میں شوقت مرتضی نے کہا تو ہوگا نہ تم مجھے جشن کی مبارک لو میں شہادت کی دا دے صدقے جی آگے جاں مالا جی ساجے جی وہ جی 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 نہیں اور صدقے اس شہر کو سلام باہم بھی سمجھا تیرے پتران دی گھائر ہوئے یہ کرون باری شکریہ سلام میں مجھے گا اللہ حافظ ناد پہ داد دینے والو داد کی ناد دینے والو بہنچے پہی آباس جی وہ میرا پتر غازی استان دینے لکھان سال جی وہ چلو کتنی زیادہ دعا ہو رہی ہے جی وہ پچیس رجب کو میں اپنا قومی فریضہ سمجھ رہا ہوں ہو جکتا ہے جائے گم بیٹا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا چھجا گوہ جشن تھا اور کہ بھلا آپ نے یہ اتنی مشکل بات کیوں کر دی میں اپنا فریضہ سمجھ رہا ہوں میں داد والی گلی سے آگے نکل گیا ہوں ممبر پہ ایک وقت ہوتا ہے جب داد ضروری ہوتی ہے ورنہ ڈر ہوتا ہے بے اگلے سال دی دعویٰ ہی لپڑی میں اسے در سے ہی آگے قضا کروں گا میری ہزار مجالے میں ایک میسے دے رہا ہوں میری عزتدار قیادت نے پچیس رجب کو اعلان کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے موجودہ نصاب پہ آقے موسوی سرکار نے پچیس رجب کو یوں میں احتجاج منایا ہے کہ جو نصاب چھپکے آ گیا ہے اس میں ڈھیل سارے نام وہ ہیں جو نہیں ہونے شاہی ہیں اور ڈھیل سارے وہ نہیں ہیں جو ہونے شاہی ہیں باکشاہ نے مجھے حکم کیا ہے شوقت ان احتجاج کرنا ہے میں احتجاج میں شرکت ڈال رہا ہوں میں کہہ رہاں کوئی گل چیسے Freddie مجھے پوچھ کے بتلائے ذرا کیا مناسب ہے کہ خشبو ہی کلابوں میں نہ ہو کربلا والوں کے صدقے میں ہی ہے دیس منا کربلا والوں کا ہی نام کتابوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہزاروں سال جی صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو سوائے غم حسین کے دنیاں کے ہر غم سے محفوظ رہو رمضان وہ عزت والا مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے شابان وہ عزت والا مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترا ہے تو جو حسین اللہ آیا تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن اترا ہے شابان وہ مہینہ ہے تاہیم ازائق منوکسی پہ میں گلنہ گھوکیاں کرانگا یہ نہیں بولنگے شابان وہ مہینہ ہے جس میں کئی قرآن اترے ہیں رمضان میں خاموش قرآن اترا ہے حسین دا صدقہ تیری زبان سلامت رہے لالا تیری ہاتھ دی اور نہ پھوکاں دی ہتھان دی خیر ہو رمضان میں خاموش قرآن اترا ہے شابان میں بولتے قرآن اترے ہیں فران جی جناب عیدر عزوی صاحب جناب عارف دادو صاحب اس کلاس کے سارے بندی انچولی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جملہ میں کیا آئے ہوں اور مجھے اس کی داد محشر تک یاد رہے گی اور میں توقع کر رہا ہوں نبی کہ وہ ناصر جہاں جی شاید کو بندہ ایسا ہو جو سانس لے لہا اور وہ نہ بولے نہ بول سکو تو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ عالم نے شوقت کو کیوں بلالی ہے جشن میں رمضان میں ایک قرآن اترا ہے شعبان میں کئی قرآن اترا ہے رمضان میں چھپ قرآن اترا ہے شعبان میں بولتا قرآن اترا ہے رمضان والا قرآن بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن میں اترا ہے شعبان کے چودہ دنوں میں سات قرآن اترا ہے شعباش 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 اللہ کرے تیرا ہاتھ اجھا رہے خدا کرے تیرا ہاتھ اچھا رہے غازی کا صدقہ تیرا ہاتھ اچھا رہے 22 تیس منڈ میں پڑھ گیا دس منڈ مجھے اور مشہدوں کی وجہ سے پڑھنا ہے اور میں ایک مشکل بات کر رہا ہوں میں جان رہا ہوں کہ آپ مجھے دادی نے گے ساتھ نہیں نے گے لیکن بعد میں وہ ہی کروں گا کہ مشکل میرا منصب ہے آپ بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ یہاں سے لے کے کربلا تک زریعہ حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں ڈھائی پونے تین لاکھ بندہ حیدر آباد دھکن تیرے نوکر کے سامنے موجود تھا شاید کو بندہ ہو جس کے موں میں زبان ہو تو نہ بولا ہو گجرہ والا جانے تیرا میار جانے میں اپنے میار سے نیچے آئی نہیں سکتا آو رمضان والا قرآن جبریل کے زریعے رسول کے دل پہ اترا شابان والے قرآن بغیر جبریل کے بطول کے دل قرآن جیو میرا بچا جی میرا بیٹا شاہ باش شاہ باش سلام میں تنگو سلام بے چھتی آداریاں کے ہاتھ مجھے جوانا لے بلندہ سی میرا بیٹا میرے پانی کیا کرو جوان بولے کرو حسین قواز پر رمضان والا قرآن بغیر جبرائیل بطول کے دل پہ اترے ہیں جکم شابان کو زینت کا قرآن تین شابان کو شبر کا قرآن چار شابان کو وفا کا قرآن سات شابان کو قسمت کا قرآن دس شابان کو حسن کا قرآن چودہ شابان کو قرآن کا قرآن ہزاروں سال جیو سدہ سکھی رہو سدہ سلامت رہو اتنا ہی پڑنا تھا بادشاہ حسین کی قسم ہے میں اس جا کے نہیں پڑنا چاہ رہا تھا اگلے جو پانچ سی منت ہیں صرف مرشد کے در سے پڑھ رہا ہوں علی راضی رہے گجران والا راضی رہے زندگی نے وفا کی تیرا حب موتا رہا آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے راضی رہیں مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں میں زینت کے قرآن پہ جہ زیدہ چار سے پانچ منٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں چار مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور اجازت لینا چاہ رہا ہوں ہے اجازت کہوں ایک لفظ شیعہ مذہب میں نصر ہے الامام و زین اللہ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی زینت ہو اللہ کی زینت کو علی کہتے ہیں علی کی زینت شابہ شابہ ایک جملہ اور مشکل کہنا ہے ختم ہوئی بات باورادی راجے یہ تکی بیر پھر انشاءاللہ ہی کتری مہی اپنا گھر تا پھر جتنی آنکھ ہوگے نوکری کرنا ہے باکشاہ دی خجوم ہو گیا مجمع ہو گیا ہے پاؤں نہیں رہے ہم اچھی باتیں کرنے کا رواد ختم ہو گیا ہے اس لئے ان بچوں کے ہاں اچھی باتیں سننے کا رواد ختم ہو گیا ہے کسور ان کا نہیں کسور میرا ہے میں نے دار دینے کیلئے ہلاری حرامی کے علاوہ پڑھا ہی کچھ نہیں بچوں کو عادت پڑھ گئی یہ نہیں لفظوں کی یہ نہیں لفظوں پر دار دینی ہے بچے مشکل بات سنتے نہیں ہیں ہم جیسے مسکین لوگ وہ بات کرنا نہیں چاہتے جو بات کے بچے یادی ہو گئے ہیں چلو اگر تم میں سے کوئی ایک بچہ بھی بول پڑے میرا مرشد رادی ہو جائے میں ایک جملہ اور کہیں لگاؤں جاؤں گوجرہ والا کورٹ جہاں سے لے کے نجف تک کسی مداری قبول کر رہا ہوں نص ہے شیعہ مذہب میں امام وہ ہوتا ہے حجت خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے جو کسی سے سوال نہ کرے اسے اللہ کی حجت کہتے ہیں حسن سے لے کے باکر تک اپنے اپنے زمانے کی چار حجتیں جسے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے شریعت میں جائے نہ بڑے یار میں شکریہ کو آ رہا ہوں گیا ہمارا سنوات وڑا اور جیہاں پڑے درہا ہمارا بیٹا انہا کلا دے بھی بولیا کا بولیا کے انہا کلا دے بھی دو میں دماغتے رہے سابتہ ہو جائے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ہائے گھری اے کلسی علی حق کا کھانا لیں اے دے دے تو چھو کریں گے بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا جسے نہ ہو اپنی نصر پہ شک وہی کہے گا علی حق بیٹھ جا 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 تیرے نعرہ دی کسا میں تیری خوشان مت کر آکھلا ساری نہ آوے میری کمزوریوں بچہ جڑاؤں کی کانتے بولتا ہے آؤ کجرہ والے والوں ممبر بھرا پڑا ہے مجھ سے فیتر پڑنے والوں سے میری آنکھیں چل جائے اگر میں نے آنکھوں سے نہ پڑا ہو شیعہ مذہب کی موتور ترین سچیت سرکار شیخ سطوق علی رامہ فرماتے ہیں زینب کائنات انسانیت کی وہ واحد عالمہ ہے کہ کوفے میں ایک وقت میں تین امام موجود تھے علی بھی حسن بھی حسین بھی انہاں امام کے ہوتے اوپر جب مسجد کے دروازے پہ کوئی بھی کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنے آتی علی بھرماتے ہیں گھر چلے جا جو ہمیں آتا ہے وہ ہی اسے وہ ہے کوئی ہی وہ جو پیچھے کھڑے ہو تمہاری منت ہے تم نے اچھی بات پہ نہیں بولنا جو ادھر کھڑے ہوئے ہو کم سنو گئے یہ باتیں کی کوئی دنور اندار کرو اللہ اکمار اللہ اکمار راضی روی اگے پاس راضی روی اگے پاس نعراض رہوں گا جس کی معاشیہ ہوئی اور وہ اس عملے میں نوالا آگر تر بسم ہے تو اللہ ممانکہ نہیں فرماتے ہیں جس طرح محمد کو پتا تھا کہ کائنات میں علی کے علاوہ بطول کا کوف کوئی نہیں ویسے کربلا میں حسین کو پتا تھا ایراہی امانت سبھالنے والی زہیدر کے شیوہ میرا بچہ حیدر حیدر کی قسم ہے جسے حیدر کے راہتا ہے حیدر 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 جیوہ جیوہ غازیستان نہیں میں سوتے پڑھتے نہیں ہاں دیو پترہ حق ہم ہے باسردہ اے میرے پتر جیمن جس میارتے میرے بچے سونے لیں غازی رن تنگیاں دیں قرآن دیکھے سبھے میرے پترہ میرا ہاں ٹھا رہے ہیں جون دیرا میں میرے سجے کھپے بیٹھ کے جس میارتے نہ سونے لیں کیونہ سامنے علیہ پترہ سنے یہ ذاکری میں مجھے نہیں پتا کس نے پڑھا کہ حسین نے امانت بہن کی حوالے کی کیا حوالے کیا نانا کی دستاد امہ کا گلو بند حسن کا کمیش اپنی تصویر امہ کی ایک انگشتری یہ مختلف امانتیں لوگ کہتے ہیں حسین نے شاہ میں غریب سے کچھ دیر پہلے آخری سلام کیلئے بہن کو آئے اور حوالے کی غازی کی قسم میں وہ چیزیں لوگوں نے تجھے بتائی نہیں جو حسین نے زینب کے سپرد کی رسالت زینب کے حوالے امامت زینب کے حوالے ملایت زینب کے حوالے شریعت زینب کے حوالے کعبہ زینب کے حوالے قرآن زینب کے حوالے اسلام زینب کے حوالے ہاتھ اچھے 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 آئے لری کنے تم لوگ ہے میری قوم نہیں سنتی یہ میرے بچے سننے نہیں ہے میری زندہ قوم ہے میرے پتر جیوں دے رہے سونا نارا آج کے ایجشن کا سب سے بڑا نارا جو زینب کے نوکر ہو وہ ہاتھ اٹھاؤگے ہائے دری رسالت زینب کے حوالے امامت زینب کے حوالے شریعت زینب کے حوالے دعوی جی انہیں بندیاں چوب کر جانے ہیں آو پھر کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے اندر تا خطیب آخر ہے کیا بات ہے چل پھر میں کل تیرے زیمین لانے لگا پھر تیرے تیرے واجب میں تیرا بزرگا میں تیرے سینئر آ تمہیں ہمیشہ بھائی جان کر کے استاجی کر کے ملے آئے اللہ تیرے ہور ریستہ دے میں ہمیشہ میری ہی امانتیں دی جاتی ہیں اتنا اعتماد تھا زینب حسین کو خود امام زینب گیا لیکن بھی تور گئے ہو تور گئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شپیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے راضی رہنا شپیر نے وعدہ جئے آپ نے پھر بلایا تو ضرور انشاءاللہ نوکری کریں گے 31 مہی تک جئے تو انشاءاللہ صبح ناشتہ رال کے کریں گے سیم دے نہیں سیم دے تو نہیں ایک دن کا فرق ہے کوئی شہر ہے کوئی ٹائم میں دو میں خیر ہو شپیر نے کیا تھا جو زینب کے سامنے شپیر نے کیا تھا جو میں نے بیخ میں گیا میں نے بتا مدن بڑا اکھا کی چالی چالی میں بڑے ہی گزار گزار گز میں افغانی ہو مات تو ایرانی ہو بڑا شپیر شپیر نے کیا تھا باطل باطل